یورپ کی سب سے بڑی جو جیل تھی ہیرو کے اندر یوکے میں ہے انہوں نے کیا کیا ایک بندے کو جیل سے رہا کیا ایک گیمبلر تھا کوئی جس کو کہتے ہیں وہ منشیات کا کام مام کرنے والا انہوں نے اس کو رہا کیا پیرول پہ اور اس کو اوبزرویشن میں رکھا ان کا شاید پلان یہ تھا کہ یہ بندہ جیل سے نکلے گا تو جس جس سے ملے گا تو ہمیں پورا اس کا گینگ پتا چل جائے گا اچھا انہوں نے اس بندے میں بڑی ڈرامٹیکلی تبدیلی دیکھی کہ یہ بندہ کہیں نہیں جاتا مسجد جانے لگیا ہے پھوڑے عرصے بعد انہوں نے اس بندے کو روکا کہ بھئی یہ تمہارے اندر اتنی ساری تبدیلی تم نہ آپ شراب پی رہے ہو نہ تم جوا کھیل رہے ہو نہ تم منشیات والوں کے پاس جاتے ہو نہ گندی صحبتیں تمہیں ہوا کیا کہتا ہے بس جیل کے بعد میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے دعوت اسلامی والے مل گئے انہوں نے مجھے توبہ کرا دی اب وہاں کی گورنمنٹ نے اوفیشلی دو ایسے ہی لوگوں کو جیل سے رہا کیا اور اس بندے کو کہا کہ تم اس کو بھی دعوت اسلامی سے وابستہ کرا ہو وہ بندہ ہمیں بغیر بتائے پاکستان میں اس نے ہمیں نہیں بتایا ان دو مندوں کو لے کر فیضان مدینہ آیا ان کو وہاں پر اس نے پورا وزٹ کرایا وزٹ کرا کے جب وہ واپس گیا تب ہمیں اس نے بتایا کہ یہ جو دو میں لے کر آیا تھا یہ دو مجھے وہاں کی گورنمنٹ نے دیئے تھے کہ پاکستان جاؤ تاکہ ان کی بھی تربیت ہو جائے اچھا میں اب اس کو دوسری تصویر کا رخ بتاؤں انفورچنٹلی کئی مالک میں اگر بیرون ملک سے بندہ پاکستان آتا ہے تو اس کو ائرپورٹ پر روک لیتے ہیں کیا گئے تھے پاکستان کرنے کیونکہ پاکستان کے ساتھ دوسری چیزیں بھی اٹیچ کر دی ہیں لوگوں نے تو ایک طرف تو وہ ایمیج ہے جو پاکستان کا غلط کاموں کی وجہ سے بنا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایک طرف دعوت اسلامی ایمیج پیدا کر رہی ہے کہ اگر بندے کو صدار نہ ہے تو پاکستان بھیجو وہ ٹھیک ہو جائے گا دعوت اسلامی میں بھیجو یہ ہے دعوت اسلامی کی وہ خدمت جو پوری دنیا میں الحمدللہ ایک سوفٹ ایمیج ایک کریکٹ ایمیج جو اسلام کا ایمیج ہے بسیکلی کہ جو مسلمان کے ساتھ اٹیچ ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا